بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں مزے دار سے پاستہ سموسس اور چکن چیز سموسس آپ بنا کے ان کو فریز کر لیں اور رمضان میں نکال کے فرائی کریں اور مزے سے انجوائے کریں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز ملتے رہیں تو چلیے جی چلتی ہیں اپنی فرسٹ ریسیپی کی طرف جو کہ ہے پاستہ سموسا پاستہ سموسا کے لیے ہمیں چاہیے یہ میں نے چکن بونلس جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے نمک اور کالی میج ڈال کے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آجائے اور دوسری طرف میں یہ پاستہ بھی بوائل کر لوں گی میں نے ریجڈ پاستہ لیا ہے اس کے لیے یہ میں نے پانی میں گھی ڈال کے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے اور یہ جب بوائل آگیا ہے تو میں یہ پاستہ ڈال دوں گی اور جب پاستہ ہمارا گل جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس کو کر لیں گے سٹرین اب سٹرین پاستہ کو میں نے تھنڈے پانی سے اور تھوڑا سا گھی ڈال کے گزارا ہے تاکہ وہ الگ الگ رہے جب کے نہاپس میں نیکس ٹیپ میں میں نے آئل لیا ہے تھوڑا سا پتیلی میں اس میں لیسن چاپ ڈال کے تقیباً آٹھ سے نو اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لوں گے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہم پیاز چاپ ڈ یہ دو میڈیم سائز کے ہیں اس کو بھی دو سے تین منٹ سوٹے کریں گے پیاز ہمارا ہو گیا اب ہم گازرے ڈالیں گے ایک کپ چاپ ڈ اس کو تین سے چاہ منٹ کے لیے فرائے کریں گے کیونکہ گازرے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہیں اس لیے ہم سب سے پہلے ڈالتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک کپ بھر کے بندگو بھی اور اس کو ہم صرف ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کریں گے اور انڈ پہ ہم ڈالیں گے شملا مر چاپ ڈ ایک کپ اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے ویجیٹیبلز ہماری سوٹے ہو گئی ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون پیسی کالے میرچ ایک ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے ساتھی ساتھ ہم ڈالیں گے کٹی لال میرچ ایک ٹی سپون سرکہ چار ٹیبل سپون ڈالیں گے سویا سوس تین ٹیبل سپون ڈالیں گے چیلی سوس دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اور ان سب چیزیں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ مسالوں کا ٹیسٹ سبزوں میں آ جائے اینڈ پہ ہم ڈالیں گے اپنا پاستہ اور اس کو مکس کریں گے یہ ہم نے مکسنگ بہت اچھی طرح کرنی ہے کیونکہ اسی کا ٹیسٹ جو ہے جب وہ آپس میں ایک جان ہوں گے تو اسی کا ٹیسٹ آئے گا ہمارے پاس تو یہ ہمارا پاستہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی اب یہ پاستہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے اور یہ میرے پاس مکچر ہے میدے اور پانی کا پائنڈنگ کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے اور ہمیں چاہیوں گے سموسا پٹی آپ ہوم میڈ لے لیں یا آپ بزار سے لے لیں ٹیلیٹی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پٹی کو فولڈ کریں گے تھوڑی سی جو کورنر ہے وہ باہر رکھنا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح کورنر سے ملا کے اس کا ایک ٹرائنگل بنا دیں گے یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل بن گئی ہے پراپر اب ہم اس کو پکڑیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک پاکٹ شیپ بن جائے گی اب اس پاکٹ میں ہم اپنے پاستہ کو فیل کر دیں گے فیلنگ بہت زیادہ نہیں کرتے میں ہر دفعہ بتاتی ہوں کیونکہ اس سے شیپ خراب ہو جاتی ہے اور پھر جب ہم بند کرتے ہیں تو وہ بند بھی صحیح طرح نہیں ہوتا اور جب ہم فرائے کرتے ہیں تو سارا مکچر باہر نکل آتا ہے اب اس کو ہم دوبارہ سے پریس کر کے دونوں کورنر سے دوسرے کورنر پہ لے کے جائیں گے اور یہ ہم اپنا مکچر لگا کے میدے اور پانی کا اچھی طرح لگانا ہے کنجوسی نہیں کرنی اس کو ہم کر دیں گے بند تو یہ ہمارا ایک خوبصورت سا سموسہ ہو گیا ہے ریڈی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں بلکل پہلے والے طریقے سے ہم نے ٹرائنگل بنانی ہے پاکٹ شیپ میں اس کے اندر ہم فلنگ کریں گے اور پریس کر کے دونوں کورنر سے تیسرے کورنر کو بھی مکچر لگا کے بند کر دیں گے تو اس طرح سے ہم اپنے سارے سموسے ریڈی کر لیں گے یہ میرے سارے سموسے ہو گئے ہیں ریڈی اب اس کنڈیشن میں ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب چاہے نکال کے فرائی کریں تو میں نے فرائنگ کے لیے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی اپنے سموسے اور ان کو کریں گے فرائی لائٹ گولڈن براؤن دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں اب سائٹ چینج کریں جب ایک سائٹ سے اچھے ترہاں کوک ہو جائے اور پھر یہ ہمارے لائٹ گولڈن جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں فرائنگ میں ایک ٹونر ڈارکر ہو جاتا ہے جب ہم بائی نکالتے ہیں اس لیے ایک ٹونر لائٹر نکالتے ہیں تو یہ ہمارے مزیدار سے پاسٹا سموسے ریڈی ہیں اس کی ٹیسٹنگ بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہوئے ہیں اور اس کا ٹیسٹ مجھے خشبو بہت اچھی آرہی ہے میں ٹرائے کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں تو مزیدار سے پاسٹا سموسا رمضان کے لیے ریڈی ہیں آپ ان کو فریز کر کے رکھیں اور جب چاہیں نکال کے کھائیں اور انجوائے کریں اب ہم چلتے ہیں اپنے نکس یعنی کے چکن چیز سموسا کی طرف تو چلیے جی دیکھتے ہیں اپنے بڈیڈ چکن چاہیے نمک اور کالی مجھ ڈالکہ میں نے بوائل کیا ہے اور پھر اس کو شرڈ کر لیا ہے ایک کپ بھر کے بتائٹوز چاہیے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا بلکل سوفٹ تاکہ یہ چیز اور چکن کے درمیان بائنڈنگ کا کام کریں گے ورنہ وہ الگ الگ سا رہتا ہے اب جی ہمیں چاہیے ایک کپ بھر کے چیز نمک چاہیے کرنگ تو ٹیسٹ اور کالی میرچ میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں ہمارے چکن میں بھی کالی میرچ موجود ہے تو چلیجے اب ان کو مکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے چکن میں ہم ڈالیں گے چیز ہم ڈالیں گے پھر بوائل پوٹیٹوز اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک و کالی میرچ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا خوبصورت سا مکسچر ہو جائے گا ریڈی مکسنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ آلو اور جو چیز ہے وہ اچھی طرح چکن کے ساتھ بائنٹ ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح مکس کیا اور ایسے دبا دبا کے پریس کیا ہے تاکہ چکن چیز اور آلو آپس میں یک جان ہو اس طرح بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جب ہم فائنگ کے بعد اس کو ٹیسٹ کریں گے تو ہمارا مکسچر ریڈی ہے اور اب ہم چلیں گے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف ہمیں اب چاہیے سموسا پٹی اور ہمیں چاہیے میدے اور پانی کا مکسچر سموسے کو بند کرنے کے لئے تو سب سے پہلے ہم سموسا پٹی لیں گے اور اس کی ہم بنا لیں گے پاکٹ جس کے اندر ہم نے فیلنگ کرنی ہے اس طرح سے ہم نے ٹرائنگل بنائی اس میں چیز ہے چیز باہر نہ نکلے اس لئے میں اس کو زیادہ سیکیور کر رہی ہوں اور ادھر بھی ہم لگائیں گے مکسچر اور اس کو بند کریں گے اچھے طریقے سے یہ پاکٹ بن گئی ہے اب اس کے اندر چکن چیز کا مکسچر ڈال دیں گے چیز آپ کو جتنا پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ پسند ہے تو آپ چیز کی کونٹیٹی زیادہ کر دیں یہ ہم نے اس میں مکسچر ڈال دیا ہے اب دوبارہ سے اس کو میں بائننگ ایجنٹ لگاؤں گی یعنی کہ میدے اور پانی کا مکسچر تاکہ یہ اچھی طرح بند ہو جائے چیز باہر نہیں نکلنا چاہیے کسی بھی صورت میں اس طرح اس کو دونوں سائٹ سے دبا کے پریس کریں گے اور تھرڈ کورنر جو ہے اس کا فولڈ کر دیں گے کورنرز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ اچھی طرح سے فولڈ ہو کیونکہ کورنرز سے ہی فلنگ جو ہے وہ باہر نکلتی ہے تو یہ ہمارا سموسہ ریڈی ہے اب میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی رہے اور سموسہ بنانے کی ٹکنیک سمجھ آ جائے آپ کو اس طرح سے فولڈ کر کے ہم پہلے پاکٹ بنائیں گے اس کی اندر ہم کریں گے فلنگ مناسب فلنگ کرنی ہے سموسہ خالی بھی نہ لگے اور بہت زیادہ بھرا ہوا بھی نہ ہوں کہ صحیح اس کی شیپ بھی نہ بنے مکسچر لگائیں مہدے اور پانی کا اور دونوں کارنر سے فولڈ کر کے اس کو بند کر دیں اور تھرڈ کارنر اس کا فولڈ کر دیں اوپر کی طرف تو یہ ہمارا سموسے ہو گئے ریڈی اسی طرح ہم سارے سموسے ریڈی کر لیں گے جی تو میرے چکن چیز سموسے ہو گئے سارے ریڈی اب ہم اس کو کر لیں گے فریز اور رمضان میں آرام سے استعمال کریں گے اور کچھ میں آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس کے لئے میں نے آئل گرم کر لیا تھا اور اس کے اندر میں اپنے سموسے ڈال دوں گے یہ میں نے سموسے ڈالے ہیں اور اس کو ہم دونوں سائٹ سے لائٹ گولڈن کریں گے سائٹ چینج کر دیں لائٹ گولڈن ہو جائے ایک طرف سے اور جب دونوں طرف سے ہو جائے تو پھر اس کو ہم کر لیں گے سٹرین تاکہ ایک سیسی وائل نکل جائے اس کا تو یہ ہمارے مزے دار سے چکن چیز سموسا بھی ریڈی ہیں یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اس میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا میکسچر بہت جلدی اس کا ریڈی ہو جاتا ہے اب ہم کر لیتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ بہت گرم ہے میں اسے توڑا نہیں جا رہا ہے یہ دیکھیں چکن چیز کا میکسچر بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو یہ ہمارے مزے دار سے چکن چیز سموسا ریڈی ٹو ایٹ ہیں آپ پاستہ سموسا کھائیں چکن چیز سموسا کھائیں اور انجوائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں بیل بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان